آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں نئے بجٹ اہداف میں اہم تبدیلیاں حکومت نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا نون ٹیکس ریونیو میں کمی کی وجہ سے اہداف تبدیل کرنا پڑے ذرائع کے مطابق روہ مالی سال بجٹ خسارے میں بارہ سو اٹھاون ارب روپے اضافے کا خدشہ ہے خسارے کا حدف آٹھ ہزار پانچ سو ارب سے بڑھ کر نو ہزار سات سو اٹھاون ارب روپے ہو گیا بارہ سو سترہ ارب صبائی سرپلس کی صورت میں خسارہ آٹھ ہزار پانچ سو اکتالیس ارب تک آ جائے گا مقامی اور بیرونی کرزے لے کر خسارہ پورا کیا جائے گا وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے حکومتی آمدن دس ہزار تین سو ستتر ارب سے کم ہو کر نو ہزار ایک سو انیس ارب رہنے کا تخمینہ ہے سٹریٹ بینک کا منافع پچیس ارب کے بجائے بارہ سو اٹھاون ارب تک محدود رہے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں نئے بجٹ اہداف میں اہم تبدیلیاں حکومت میں آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ہے ارشاد انساری ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں جی ارشاد بتائے گا نئے بجٹ اہداف میں اہم تبدیلیاں کیوں کہی گئی ہیں جی دیکھیں یہ جو گورنمنٹ نے بجٹ پر جو اقترامات آئے تھے اور جو پھر ریولیو میجر دیئے تھے اس کے سناظر میں جو ہے یہ تبدیلیاں سیکھیں گے یہ بجٹ اہم تبدیلیاں جائے گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نون ٹیک ٹریولیو میں جو کمی آئی ہے اس کے وجہ سے یہ اہداف تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں اور جو روان مالی سال کے لیے بجٹ خطارہ ہے وہ اس میں بارہ سو اٹھاون ارب روپے کے اضافے کا جو ہے وہ خرش کا ظاہر کیا گیا ہے اس طرح خطارے کا حدث جو تھا وہ ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے سے بڑھا کر نو ہزار سال سو اٹھاون ارب روپے کیا گیا ہے اور اسی طرح جو صوبہ سرپلس تھا وہ بارہ سو ساترہ ارب روپے کی جو ہے وہ سرپلس میں لگایا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ وہ خطارہ میں آٹھ ہزار پائنس سو سالیس ارب روپے تک جو ہے وہ یہ سارہ آ سکتا ہے اگر صوبوں کا سرپلس نہ ہو تو اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ جی اس خطارے کو جو ہے وہ مقامی اور ایکٹرنل جو کردے ہیں وہ لے کے جو ہے سکتا کیا جائے گا اور اس طرح گورنمنٹ کی جو انکم ہے وہ دس ہزار تین سو ستر ارب روپے سے کم جو ہے وہ کر کے جو ہے نو ہزار ایک سو انیس ارب روپے رہنے کا جو تخمینا لگایا گیا ہے اس طرح نون ٹیک ٹیویو جس کا عدد چار ہزار آٹھ سو پینٹالیس ارب روپے جو ہے وہ پہلے تجویر کیا گیا تھا اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ تین ہزار پانچ ستاری ارب روپے جو ہے وہ رہے گا اس طرح تیٹ بینک آف اکسان کا جو پروفٹ تھا وہ دائی ہزار ارب روپے جو ہے وہ متوقع تھا جس کو اب انکان کیا جا رہا ہے کہ یہ بارہ سو اٹھاون ارب روپے کے لگوز رہے گا اس طرح سو اٹھارہ ارب روپے جو ہے وہ بارہ سو اٹھارہ ارب روپے جو ہے اکیاسی ارب روپے اس پر میں اکٹھے ہوں گئے اس طرح جو گورنمیٹ کے جو کرزے ہیں اس کا تقوینا یہ لگایا گیا کہ آٹھ ہزار چار سو اور نینانوے ارب روپے جو ہے وہ کرزے ان کا تقوینا لگایا گیا ہے جو پبلک نیٹ و اٹھائٹ ہے وہ انسر آزار سانسو اکسس ارب روپے تک پہنچنے کی توقع ہے جو جیڈی پی کے چونسٹھ سیسٹ کے لگوز رہے گی ٹھیک ہے ارشاد انساری بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے